فرنس کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جس کا نام نسو تھا نسو ایک عورت ماں آدمی تھا جس کی آواز بریق تھی بغیر داڑی کے تھا اور نازک سا مرد تھا وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور ان کی میل اتارتا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا اور سب ہی اس کو ایک عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا اور وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا رہا لیکن کئی بار ضمیر کی ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی لیکن ہمیشہ ہی توبہ توڑ دیتا ایک دن اس نے سنا کہ کوئی بڑے بزرگ تشریف لائے ہیں چنانچہ یہ بھی ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ان بزرگ نے اس کے حق میں دعا کی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اس کا سبب یہ بنا کہ ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام میں مساج کروانے کے بعد پتا چلا کہ اس کا موتیوں کا ہار کہیں کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہار نہیں ملا نسور اسوائی کے ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا سب کا شک نسو پر تھا اور سب اس کی تلاش میں تھے جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ یہ کام کبھی نہیں کرے گا اتنے میں اچانک باہر سے آواز آئی کہ نسور کو چھوڑ دو ہار مل گیا ہے نسور نامانکوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر واپس آیا کیونکہ اس نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اس نے ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کئی دینوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے اسے بلاوہ بھیجا کہ ہمام آ کر میری مساج کر دو لیکن نسور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا اور اس کے بعد وہ کبھی بھی ہمام نہیں گیا نسور نے دیکھا کہ شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج کروانا پسند کرتی ہیں اس لیے کتنا بھی دل طریقے سے کمایا تھا اس نے سب گریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر عبادت خدا میں مصروف ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بھیس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چروائے سے بھا کر یہاں آ گئی ہے لہٰذا جب تک اس کا مالک نہیں آتا تب تک اس کی دیکھوال میں کر لیتا ہوں لہٰذا وہ اس کی دیکھوال کرنے لگا کچھ دن بعد بھیس نے بچا دیا اور نسو اس کا دودھ استعمال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلے کے افراد راستہ بھول کر ادھر نکل آئے جنہیں پیاس لگی ہوئی تھی انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو دودھ پیلایا اور سب کو سہراب کر دیا کافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسو نے ان کو آسان اور نظریکی راستہ دکھایا نسو کی اس خدمت پر جانے سے پہلے تاجروں نے نسو کو بہت سارا مال دیا ان پیسوں سے نسو نے وہاں ایک کونہ کھدوایا اور آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور آمارتیں بننے لگیں اور وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزتو احترام سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ اس کی شورت بادشاہ تک جار پہنچی یہ وہی بادشاہ تھا جو اس شہزادی کا باب تھا بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا بڑا شوق پیدا ہو گیا اس نے نسو کو پیغام بیجا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتا ہے لہٰذا مہربانی کر کے وہ دربار تشریف لائے جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا انہوں نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتا تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ وہ بادشاہ کی روح قبض کر لی لہٰذا اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق اور بادشاہ کو نسو سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نسو کو تخت پر بٹھا دیا نسو نے اپنے ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا اور اسی شہزادی سے شادی کر لی لہٰذا اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ دل نسو کہتے ہیں پرنرز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ